کمپنیز ہیں مایکروسافٹ دیکھ لیں گوگل دیکھ لیں آئی ایم ایف دیکھ لیں مطلب جو بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا کے اس میں اگر دیکھیں تو وہ نیبر کنٹری کے بہت سے لوگ ادھر ہیں اور جو سب سے اہم چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا ان جو نیبر کنٹری ہیں وہاں کے لوگ اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں ابھی ریسینٹلی انہوں نے ایک سزوکی کی کار اس میں اس ملک میں ڈیوائل ہوئی ہے جس میں ٹوٹل قیمت تھی ساڑھے تین لاکھ ایسے ہی ہے آپ نے شاید دیکھا ہوا ہے ہمارے تین سے چار لاکھ اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں سزوکی کی کار کے کتنی قیمت ہے اس چیز کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں یہ چیزیں بنا ہی نہیں رہے ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ٹھیک نہیں نہیں کہ ہر جو آزاد یا ان کا کوئی بیچی تو کوئی نئی چیز لانچ کر رہے ہوتے ہیں ابھی چندریان تری آپ نے سنا ہوگا اور ابھی سمندریان لانچ کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ایک الیکٹرک کار لانچ کیا تھا پچھلی دفعہ پانچ جنوری کے ٹیم پہ تھا شاید تو اسی طرح وہ آگے جا رہے ہیں اب آپ نے بولا باہر سے لوگ یہاں جاب کرنے آئیں گے تو ایک فارنر آیا تھا وہ سیری لنکا سے جو آیا تھا اور ہم نے اس کا کیا آشر کیا تھا روڈ کے اوپر جو ہم نے اس کا آشر کیا تھا وہ ٹی ایل پی کے ذمہ بھی لگا تھا وہ ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن اس کے لئے ہمیں کچھ ملے تو سیکھنا چاہیے لیکن اس کے لئے ہمیں کچھ ملے تو سیکھے نا ہمارے لیے بہت سستہ بھی پڑھتا ہے بجائے روس سے یا سعودیہ سے لینے سے ہم اس کی طاعت پر کیوں نہیں جا رہے تو کہہ دیں اقوام متحدہ اقوام متحدہ نے اب تک ہمارے لیے کیا کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر یونائٹیڈ نیشنز کی بات کریں سینکشنز تو رشیا پہ بھی لگی کہ اس پہ اسے کوئی آئل نہیں لے گا انڈیا نے تو آئل لیا یہی بات ہے نا تو ہم کیوں نہیں لے رہے سر وہ کہنے کے بات وہی ہے کہ ہم اگر یہ چیزیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کیسے دیکھا جائے تو چھوٹے سے بچی ہوتے ہیں وہ چودہ گاس پہ نکلتے ہیں باجے لے کے بھوم رہتے ہیں بجائے اس کے کہ چودہ گاس پہ ہم کو اپنا کوئی یاد کریں یا ہم کوئی نئی چیز کریں کوئی نا کانٹینٹ لے کے ہم وہ لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جس کی بلکل ہی نہیں ہے اوپر سے یہ ٹیکس لگا چکے ہیں فری لانسک پہ 30% ٹسٹ لگ چکا ہے تو اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو اس کا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ فری لانسرز آئیں اپنا پلیٹ فارم تو دور کی بات ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنیشنل ایپس ہی نہیں ہے جیسے پی پال کی بات کریں وہ چیز نہیں موجود نہیں ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ نیبر گنٹری نے چندریان موشن مون انہوں نے لانچ کیا ابھی اب اس سے آگے خبر آئی ہے کہ وہ سمندریان بھی لانچ کر رہے ہیں جو اوشن میں جائے گی جو پانیسو میٹر تقریباً نیچے جائے گی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکنالوجی کے اوپر ورک کر رہے ہیں کبھی چندریان تو کبھی سمندریان کبھی آئی ٹی میں وہ جیسے آپ نے بولا کہ ملب ہمیں آئی ٹی پر ورک کر رہے ہیں بلکل ایسے اگر پبلک اپینین کی بات کریں تو انہوں جب کچھ سال پہلے دو سال پہلے کی بات جب انہوں نے چندریان ٹول لانچ کیا تھا تو پبلک اپینین یہ تھی کہ ہم ادھر مزاق بنا رہے تھے انہوں لوگوں کا ریکشن آف مون واس فنٹیسٹک یا اس طرح کہ ہم اس طرح ان کے مزاق بنا رہے تھے لیکن وہ لوگ روکے نہیں ہے آپ نے بولا پبلک ریکشن پبلک نہیں ہمارے پالیٹیشن ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ مزاق بلکل ایسے ہی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے بدلے میں سب سے بڑا جھنڈا بنا دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے 40 کروڑ رپیہ لگا ہے اتنے پیسے لگا کہ ہم جھنڈا بنا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ ٹکنالوجی مگر یہ پیسہ لگایا رہا تھا تو کچھ بہتری آ سکتی اور وہ جو پیسے لئے ہیں وہ بھی آئی ایم ایف سے لون لیا اس کے بعد ہی ہم جھنڈا بلانے کے قابل ہوئے ہیں سمندریاں یعنی کہ ایک سائٹ پہ وہ جنس ہے وہ آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک سائٹ پہ وہ سپیس ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں تیسری طرح ہو اوشن ٹکنالوجی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ٹکنالوجی کے والے سے گر بات کریں تو ابھی دیکھیں ریسینٹلی وہاں پہ ایپل کی فرنچائز لانچ ہو بھی ہے ہمارے ملک میں کوئی ہے اس کا ذیمہ دار گورنمنٹ ہے پبلک ہے کون ذیمہ دار ہے وہ اگر آگے جا رہے ہیں ہم تو یعنی کہ ان کو اپریشیٹ کرنا تو دور کی بات ہم ان چیزوں کو ماننے کی طرف ہی نہیں آتے کہ ہاں بھائی وہ یہ تو آپ ایجوگیٹڈ ہیں آپ نے چیزوں کو دیکھا تو آپ مان رہے ہیں درواز یہ اگر کسی عام پاکستانی سے ہم پوچھیں کسی سے پوچھیں کہ بھائی وہ تو ٹکنالوجو کہیں گے وہ تو نہیں کافر ہیں یہ ہے وہ ہے اس کا اگر دیکھا جائے کہ اس کا ذیمہ دار کون ہے تو اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں سب سے پہلے وہ ہیں جو بندہ اقتدار میں آتا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ پبلک کو کوئی نیٹ پر فارم دے یا کوئی ٹکنالوجو کی طرف لے کے آئے وہ الٹا وہ اپنے وہ لڑائیوں جھگڑوں میں پاڑ جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ پبلک کو کسی نئی چیز کی طرف لے اور ہماری پبلک جو ہے وہ بھی اس چیز پر فوکس نہیں کرتی وہ بھی انہی لڑائیوں جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک مطلب لوگوں کو جو لے کے چال رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو پچھلے سال شباز شریف صاحب نے کروڑا روپیہ لگا کے چودہ اگرس کے حوالے سے پروگرام کیا تھا اور وہاں پہ کنجر ناچ رہے تھے اور یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے جو سیکھنا ہے لوگوں نے عوام نے سیکھنا ہے ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان سے ہم سیکھنا ہے ہمارے لیڈرز وہ ہیں ہمیں ویجن تو وہ ہی دیں گے نا سبق ہی وہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی یہی کریں کنجر کھانا کریں آپ یہاں پہ فضول پیسے لگائیں بجائے اس کے کہ آپ کسی اچھے کام پہ لگائیں یہ درست جو ہے نا بیسکلی سکول سے سکولرز جو ہیں وہ بتائیں اور سکول ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو بتائیں کہ آپ نے بیٹا آپ نے توتے باجے نہیں لینے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے آپ کتنی مشکل سے زیادی لیتے ہیں نہیں دیکھیں بچوں کو یہ بتایا جائے گیم یہ کر رہا نا بچے کہتے ہیں جی بچے تو گیم کھیل دیں تو بچوں کو یہ کہہ دیا جائے آپ اونلائن گیمنگ کی طرف جائیں آپ جوں سے ایسی ایپس بنائیں ایسی ایپس کو یوز کریں بجائے آج پچھتر سال بعد بھی ہم باجے یہ باجے سناتے کس کو ہم ہم ہے کہ ہم سکولہ میں بچوں کی کوالٹی کو پرک کے اس حساب سے ان کو ٹریٹمنٹ کرے اس حساب سے ہم ان کو ایڈوکیشن دے یہ سب ٹیکنالوجی چاہے اوشن ٹیکنالوجی ہو سپیس ٹیکنالوجی ہو آئی ٹی ہو یہ ڈیپینڈ تو ایڈوکیشن پر کرتی ہے بنیاد بنیاد رکھنی پڑے گی سب سے پہلے اور اس کے بعد اگر آپ کسی کوئی بھی پلیٹ فارم لے گی آتا پھر دیکھیں کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں نہیں آتے آپ جب ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں ایک ہی قسم کی بات کر رہے ہیں اور چھوٹے ذنوں میں ایک ہی بات جب جا رہے ہیں تو پھر وہی سب کچھ سامنے آنا ہے ہمارے میڈیا پر اس طریقے سے یہ چیزیں ڈسکس کی جاتے ہیں یہ بات بلکو ٹھیک ہے ہمارا میڈیا اس چیز کی توجہ نہیں دے رہا آپ آپ کا چینل ہے دو چاروں چینل ہوں گے اس ٹائب کے جو اس ٹائب کی بات کرتے ہیں ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ ہمیں ٹکنالوجی کی طرح موو کرنا چاہیے اور بچوں کو یہ گائیڈ کرنا چاہیے وہ بنانے میں کتابیں اور میڈیا یا یہ بہت اہم کردار ہیں ان چیزوں کا ابھی دیکھنے میں ہم یہاں ایک گلی پہ ایک روڈ پہ کھڑے ہوگے ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ اس ڈسکشن کا آنے والے ٹائم میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یہ میں ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں کچھ لوگ وہاں سن رہے ہیں اور یہ آپس میں جاگے پھر ڈسکشن کریں گے سوچنے کا موقع ملے گا بلکل ایسے ہی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اگر انڈیا میں ٹکنالوجی کے اوپر ورک کیا جارہا اور دوسرے نمبر پہ وہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ مل کے نہیں کرنا وہ مسلم ہے وہ نان مسلم ہے وہ سعودیہ کے ساتھ بھی پروژیکٹ کر رہے ہیں انڈر وارٹر وہ کیبل جونسی کیا وہ لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں وہ یورپ کنٹریز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں یہ بہت سے ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ کام اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پولٹیکل انسٹیبلٹی انسٹیبلٹی ہے اس وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے اور ان کا چونکہ ایک پرائیم نیسٹر کافی دیر سے ورک کر رہا ہے لوگ اس کو جیسا بھی کہے لیکن اس نے اپنے ملک کو ترقی دیا اور ملک کو بہت اوپر لے تب سے لے کر اب تک کسی پرائیم نیسٹر اپنا وقت پورا نہیں کیا اور جب کہ ہم انہیں یہ کہتے تھے جو ان کے پرائیم نیسٹر ہیں یہ کہتے تھے یہ ملک انپڑھ ہیں چائے والا ہے جبکہ ان کی نا ایڈیوکیشن کا ہمیں پتہ تو آج وہ دیکھیں کہاں پہ کہاں لے گیا انڈیا کو اگر بات کریں تو لیک آف ٹرسٹ ہے جو ہمارے والدین ہیں انہیں اپنے بچوں پر اعتماد نہیں ہے بچوں پر ٹھوسنے کے بیٹا آپ نے بڑیوں کے ڈاکٹر بننا ہے ایک ہی بات اور بچوں کو پھر والدان پر نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر پبلک اللہ بات کریں تو پبلک کو ہماری حکومت پر نہیں ہے اداروں پر نہیں ہے تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس چیز کو بیلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں وہ اعتماد وہ کانفیڈنس وہ چیز ان کی کوالٹیز کو پرک کے پھر ان اس حساب سے انہیں جاج گئے تو پھر انہیں دینا جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ چیز کرو بجائے اس کے ان پر کوئی چیز مسلط کی جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہی پاکستان ٹھیک ہو جائے گا کل ہی ٹھیک ہو جائے گا مجھے میں میری ابزرویشن کی بات کی جائے آج ہم اپنے بچوں پر آج اپنی ینگ جرنیشن پر ورک کریں گے آنے والے بیس پچیس سال بعد یہ پنی بڑی ہوگی نا تو تب جا کس کا ریزرٹ نکلے گا آج سے مجھے تو بیس پچیس سال کے بعد جب بچہ ایک پیدا ہو کے بڑا جوان ہو جائے گا تب اس کا ریزرٹ نکلے گا آج سے محنت کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ محنت کس نے کرنی ہے مظلوب ہم تو اپنے طور پر تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا گورمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسی ایپ یعنی چودہ انگستہ آ رہی ہے ہمیں پتا ہو کہ ہر چودہ انگست اس پر کوئی نہ کوئی ٹکنالوجی کے حوالے سے جتنا ہم کر سکتے ہیں کچھ نہ کوئی چیز لانچ کریں کوئی نہ کوئی ایپ بنائیں کوئی ٹکنالوجی کے حوالے سے پروڈکٹ لانچ کریں یا بکہ ہمارے یہاں پہ یا تو بڑا جھنڈا بنا دیا جاتا ہے وہ بھی آئی ایم ایس سے پیسے لے کے یا پھر یہ باجے کو باجے کا سائز بڑا گھر دیا جاتا ہے بلکل ایسے ہی اس پر اگر کام کرنے کا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مطلب ڈومیسٹک لیویل پر کام کرنے کی ضرورت ہے گھر سے مطلب گھر سے والدین کو بتاؤ کہ ہمارا بچہ کس چیز میں ایکسپارٹ ہے وہ کس سیلڈ میں جا سکتا ہے بجائے اس پر کہ والدین اپنی خواہش خواہشات اس پر مسالت کر کے بیٹا ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو ہماری خواہش آپارٹمی پرسن بنو وہ اس چیز پر ایسا سسٹم ہے آپ کے خیال میں ایڈوکیشن سسٹم اگر نیبر کنٹری کی بات کریں نیبر کنٹری کیسے کہہ سکتے ہیں نہ تو آپ وہاں پہ یونیورسٹی کالیج میں آپ دیکھتا ہوں سار اگر دیکھیں دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں مایکروسافٹ دیکھ لیں گوگل دیکھ لیں آئی ایم اف دیکھ لیں مطلب جو بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا کے اس میں اگر دیکھیں تو وہ نیبر کنٹری کے بہت سے لوگ سب سے اہم چیز ہے اس کا جو نیبر کنٹری ہیں وہاں کے لوگ اس چیز میں ایکسپلٹ ہیں ابھی انہوں نے ایک سزوکی کی کار اس میں اس ملک میں ڈیوائل ہوئی ہے جس میں ٹوٹل قیمت تھی ساڑھے تین لاکھ ایسا ہی ہے آپ نے شاید دیکھا ہوا ہے ہمارے تین سے چار لاکھ رو ہاں اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں سزوکی کی کار کے کتنی قیمت ہے اس چیز کی کیا وجہ چاہا ہو سکتی ہے کیونکہ اپنے ملک میں یہ بھائے نہیں اس کابل ہی نہیں lidی نہیں ہے ہم ایکس پاس ہے کہ ہم قابل ہیں کہ وہ اس پاس ہیں نہیں پہلے کشنا کیا ہ؟ میں یہ سمجھ دیکھا ہے آپ انسان ہیں میں بھی اس کیا ہم نیز ہوں جب ایک بندہ کابل ہے اس کے پاس Rod نہیں ہے جو سزب سے پہلے تو بچوں کی بار بار یہ کہوں گا کہ بچوں کی男isch کو دیکھنا ہوگا جا ہمارے سکول میں یہ پولٹیشن کو چاہیے آپ جیسے جو میڈیا والے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے سکول کالجیز میں اس بات کی ترغیب دی جائے کہ آپ اس بات پر ٹیچرز کو کہا جائے کہ بچوں کو گائیڈ کریں ان کی انٹرسٹ کو دیکھیں اچھا آج سے ایک بات کروں گا پہلے یہ سر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر ان کے جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی آپ چودانگست حوالے سے بات کر رہے ہیں میں ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں چودانگست کے حوالے سے اس طرح بات کر رہا ہوں کہ باجے بنا لیتے ہیں پرچم بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں ٹکنالوجی کے حوالے سے بھی کچھ بنانا چاہیے یا نہیں نہیں ٹکنالوجی کے حوالے سے آج کل دور ہی ٹکنالوجی کا ہے اور یہ ٹپکلی باجے بجا کر اور ایک بڑا سے نکالنی ہے ہم سناتے کسے ہیں یہ باجہ بجا کے کس کو سناتے ہیں اصل میں ہمیں ہماری بحثت کم تربیت نہیں کی گئی ہمیں بتایا نہیں کیا واقعی ادادی ہوتی کہ منالی کیسے چاہیے ٹھیک ہے نا اول تو میں سب سے پہلی بات یہی کہوں گا کہ ازادی ازاد کو بھی مناتی ہیں ہم تسری غلام کو بھی نہیں مناتی ہم تو ہم غلام ہیں ہم غلام ہیں ہم ذہنی غلام ہیں ہم معاشرتی غلام ہیں ہر لیا سے غلام ہیں آپ نے اس طرح انگریزی لباس پینا ہوئے میں نے اس طرح انگریزی لباس پینا ہوئے آپ اور میں شروع بھی سپن کے آنگے کہ آپ ہمیں لوگ پیڈو سمجھیں گے حالانکہ ہمارا روایتی لباس ہے ہم زبان میں انگلیش استعمال کرتے ہیں انگلیش استعمال نہ کریں تو ہمیں یہ جو آپ باس سٹارٹ کر رہے ہیں نا اگر اس کی ڈیپٹھ میں جائیں گے بہت بہت لمبی چل جائے گی ہمارا جو کلچر ہے وہ تو پھر جو جا کے ملتا ہے برسغیر سے اور ہندوستان سے جا کے ملتا ہے پھر تو ہمیں جو ہماری زبان ہے وہ بھی یہ اردو باد میں ہی بنی ہے بلکل میں انگی اس بات سے ڈیسیکری کرتا ہوں کہ ہم غلام ہیں اگر لباس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے وہ لوگ ہمارا لباس پہنتے ہیں پہنتے ہیں زین غلام نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے لباس وہ پہن لیے تو ہم غلام ہو گئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آگے وہ کیا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ٹکنالوجی چاہے آپ سے لوارکنیز پہنیں چاہے پینٹ شلٹ لیکن پاکستان ٹکنالوجی ہمارے ہاں نا سٹیٹس سیمبل بنا دیا جاتے ہیں ہم اپنی روایتی چیز کو سٹیٹس سیمبل نہیں بناتے ہم نے اچھا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو آپ ہائی کوٹ چلے جائے نا ہائی کوٹ کے اندر جیس سپریم جج ہے وہ ٹائی کوٹ انگریز کا لباس پرنگے بیٹھا ہوا ہوگا جو اسی کوٹ کے بعد دربان کھڑا ہوئے اس کو ہم نے شروانی بھی بنائی ہوئی جنہ کیب بھی بنائی ہوئی ہے وہ ہمارے قائد کی قائد پر اس کو ہم نے دربان کو بنائی ہوئی ہے وہ شروانی ہماری روایتی اس کو اپنے دربان کو بنائی ہوئی ہے جو ہمارا قانون بدلہ یہ پاکستان تو بن گیا لیکن قانون ابھی بھی وہی چال رہا ہے سسٹم ابھی بھی وہی چال رہا ہے قانون ہی آپ دیکھ لینا انگلیش میں قانون لکھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے فیصلہ سوڑا جاتا ہے اردو زمان کا تعلق کی بھی چیزے کوئی نہیں ہے ابھی آپ باہت جانا ہے آپ اپنا بے فارم پرنوالی کو کہیں گے انگلیش میں بھائی اب تو آئیٹی کارٹ بھی انگلیش میں ہوتا ہے میں سمجھتے ہیں معاشرتی کلام ابھی تک ہیں ویسے ہم مزاق پھیر رہے ہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو بڑا مزا ہے آپ سے بات کر کے مجھے بس یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو دنیا آنے والے ابھی بھی مزاق بنا رہے ہیں لوگ ہمارا مزاق بنا رہے ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں ہم بلکل ہماری کمر ٹوٹ جائے گی ہم ڈیویلپمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکیں گے بلکل ایسے ہی ہے جس سپیڈ سے یا جس رفتار سے اور جس حساب سے جو ہماری لائن ہے جس حساب سے ہم جا رہے ہیں تو ابھی دیکھیں تو ریسینٹلی ایک بڑا نعرہ چلا ہوا تھا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ پاکستان زندہ بات کی بجائے یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمارا ملک ہے ہمیں شرم آتی ہے اس طرح کی بات ہم کرتے نہیں ہیں لیکن ترینڈ چل رہا تھا زندہ بھاگ بلکل ایسے ہی ہے اور جو لوگ یہ بات کرنا تھا اگر ان سے بات کی جائے تو جو ہمیں وجوہات بتائیں گے وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اور لوگ جانی رہے بڑی تدار میں آپ بھی سٹوڈنٹ آپ کے اردگیر جو ڈگری کرتے ہیں آپ کے سینئر ہیں کیا وہ باہر نہیں جا رہے جا رہے ہیں جس کو موقع ملتا ہے جس کے پاس اپرچنٹی ہے وہ کبھی بھی یہاں نہیں رہے گا وہ یہاں سے نکل رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارے کمزوری کس جگہ پہ ہے اس چیز کو پوائنٹ کر کے ہم اس چیز کو فل کریں اور اس کے بعد ہم اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں آپ لاسٹ میں کیا کہیں گے اگر ہم یورپ میں جا کے ان کے وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں ملازمت کر سکتے ہیں ڈرائیوری کر سکتے ہیں تو ہم یورپ کے ساتھ مل کے ٹکنالوجی کے اوپر کیوں نہیں کام کر سکتے ادھر ہمیں کیوں نہیں یاد آتا انڈیا نیبر کنٹری جیسے ڈویلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے ان کے ساتھ مل کے ہم کیوں نہیں ملکہ سیکھنے میں کیا حرج ہے کیا شرم ہے یہی بات ہے کہ جب ٹکنالوجی کا دور دورہ ہوگا ہمارے ملک میں تو جو لوگ باہر جا رہے ہیں پاکستان سے باہر سے لوگ پاکستان میں آئیں گے جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں لوگ آئیں گے جابز کریں گے لیکن انہوں نے کہا یہ کہنے کی باتیں ہیں یہ کر کے دکھانا پڑے گا پریکٹیکلی جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ باتیں کرنے سے تبدیل ہی نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہے اچھا لگا جی ان سے بات کر کے اور آپ نے بولا باہر سے لوگ یہاں جاب کرنے آئیں گے تو ایک فارنر آیا تھا وہ سری لنکا سے جو آیا تھا ہم نے اس کا کیا آشر کیا تھا روڈ کے اوپر جو ہم نے اس کا آشر کیا تھا وہ ٹی ال پی کے ذمہ بھی لگا تھا وہ والا ہم نام نہیں لیتے لیکن اوورال پاکستان کا امیج خراب ہوا یہی چیزیں ہیں آئیں جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے دی شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام محمد جمع آپ کا نام عمران نتا کیا کرتے ہیں آپ سر میں آئی ٹی ڈگری لی ہوئی ہے اچھا آئی ٹی کی ڈگری لی ہوئی ہے زبردست بڑا مزہ آگا ان سے بات کرنے میں آپ کیا کرتے ہیں میں چپتہ ہی لہے میں جوب کرتا ہوں ایزا مایکرو بیولوجیست ایزا مایکرو بیولوجیست زبردست دونوں ایجوکیٹیڈ لوگ مجھے مل گئے ہیں چلیں کوشش کرتے ہیں ان سے بھی بات کریں اچھے طریقے سے مجھے بتائیں چودہ گستانے والی ہے ہمارے یہاں پہ باجشہ جے اچھے سے اچھے بنتے ہیں یا چائنہ سے آ جاتے ہیں ہم وہ بڑے شوک سے خریدتے ہیں پرچم بناتے ہیں بڑے سے بڑے تکنالوجی کے اوپر آئی ٹی کے اوپر سپیس سائنس کے حوالے سے یا آپ نے جو بتایا کہ آپ مطلب جس طریقے سے آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں کیوں نہیں ہم اس طریقے سے اپنی یوت کو آویر کرتے کوئی ایپ لانچ کرتے کوئی پلیٹ فارم بناتے سر اس کے لیے بیسیکل یہ چیز ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے نا تو ہمیں سپورڈ نہیں کر رہی جہاں تک میں جانتا ہوں اب ریس انڈیا میری ڈگری کو تقریباً ٹری یار ہو گئے ٹھیک ہے میں فیلوال جوب لیس ہوں فری لانسنگ کر رہے ہوں جی ابھی فری لانسنگ ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ گینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پر فوکس کریں آل آف ورلڈ کو دیکھیں آل آف ورلڈ کیا دیکھنا نیپر کو دیکھ لیں انڈیا آئی ٹی میں دیکھ لیں انڈیا کی میں نے نوٹ کیا اب آپ نے بتا رہا ہوں اپنی پانٹ آگیو سے کہ ہر جو آزادی یا ان کا کوئی بیچی تو کوئی نئی چیز لانچ کر رہے ہوتے ہیں ابھی چندریاں دری آپ نے سنا ہوگا اور ابھی سمندریاں لانچ کر رہے ہیں اوشن ٹکنالوجی کے اس سے پہلے انہوں نے ایک الیکٹرک کار لانچ کیا تھا پچھلی دفعہ پانچ جنوری کے ٹیم پہ شاید تو اسی طرح وہ آگے جا رہے ہیں اب بنگلہ دیش کو اٹھاؤ حالانکہ وہ ہمارے ساتھ تھا ہم سے جڑا ہوا آج وہ ہم سے بھی آگے ہیں آئی ٹی کی دنیا میں انڈیا کو دیکھو یا سارے دنیا کو دیکھو وہ ہم سے بہت آگے ہیں آج کی جنریشن میں ہم جو ہیں جو اس وقت جو ہماری کنٹری کے حالات ہیں ہم پہ کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا انٹرنیشن لیول پہ انٹرنیشن لیول پہ کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے انٹرنیشن لیول پہ کوئی کیوں ہمارے پہ ٹرسٹ کرے گا جب ہماری پبلک یعنی ہم لوگوں کا اپنے پولیٹیشن پہ اپنے جو پرائیم نیسٹر ہوں یا جو بھی پولیٹیشن ان پہ ٹرسٹ نہیں ہیں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ یہ باجے شاجوں والے کنسپٹ سے آگے نکل کے ٹکنالوجی کی طرف کب جائیں گے جیسے بھی میں نے بتایا انہوں نے بھی انڈیا کا ذکر کیا کہ وہ چندریان لانچ کرتے ہیں کبھی سمندریان لانچ کرتے ہیں کبھی وہ انڈر وارٹر جو ان سے وہ پروجیکٹ لے جاتے ہیں سودیا تک لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ان سے ملکہ وہ کیبل بچا دیتے ہیں اتنا وہ کام کر رہے ہیں وہ اوشن ٹکنالوجی کے اوپر ہو یا سپیس ٹکنالوجی کے اوپر ہو یا آئی ٹی کے اوپر ہو ایسے ہی ہے بلکل لیکن دیکھا جائے تو مائکرو بیالوجی ایک بہت اچھا وہ ہے اس پہ اگر ریسرچ کی جائے تو کافی مطلب اس میں چیزیں ہیں ایسے ہی ہے برک کر سکتے ہیں ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ایسے ہی ہے یہاں پہ ہیں بہت طرح لوگ لیکن اپرچنٹی نہیں ملتی کسی کو بھی ایون کے نہ کوئی ریسرچ سینٹر ہیں پروپر نہ کوئی فیسیلیٹیز ہیں پروپر سیلیٹیٹ کریں گے تو جو بھی مطلب ہماری عوام ہے جو مائکرو بیالوجیز کوم رہے ہیں یا پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں آئی ٹی ہے ہمارے پاس اور بھی بزنس ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں اپرچنٹی ہے نہیں اپرچنٹی ہوگی تو آگے وہ کریں گے ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایون کے یہ غریب ہمارا رول رہا ہے وچہ رہا ایسے یہ یہ چیز ہے آپ نے بولا آئی ٹی کی ڈگری کی یہ تین سال ہو گئے ہیں جبکہ میں سوشل میڈیا سے میرا تلق ہے اور میں آئی ٹی کے حوالے سے تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ دنیا میں تو بہت ڈیمانڈ آئی ٹی کی اور آپ کہہ رہے ہیں تین سال سے آپ بے روز گھر پھر رہے ہیں جی سر میں پہلے ایک پرائیویٹ ٹیچنگ کرتا تھا تو اب آئے ہوں اپنے فیلڈ میں یہاں بھی وہ حالات نہیں ہیں جو تین سال چار سال پہلے ہوا کرتے تھے ہمیں وہ فیسیلٹیز نہیں دیے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ حکومت کو چاہیے حکومت جو آئی ٹی سیکٹر کو امپروف کرے سپورٹ کرے ایسے یہ لیکن اس کے بجائے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے وہ صرف ایک ہوتا ہے کہ ایک نیوز بھی دے دیتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ایسے ہی ہے کیا ہمیں اپنے نیبر کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ دشمنی والا کنسپٹ ختم کرنے جیسے اب یہ جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں پتا ہے کہ کلیرلی پتا ہے کہ انڈیا کتنا آگے جا چکا ہے ٹیکنالوجی میں لیکن آج بھی اگر ہمارے پالٹیچن ان سے دشمنی بتائیں گے نقصان ہمارا ہوگا ان کا کوئی نقصان بلکل سر اگر ہم اپنے نیبر کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ہم ظاہری بات ہے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اپنی کنٹری کو ہم صرف وہ خانہ جنگی والے سائٹ پہ جا رہے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں اب میں نے بتایا تھا دکٹر عبدالقدیر خان اس کے بعد کسی کا نام سنا ہے اس کو بھی یہ حال کیا ہویا اس کے بعد میں نے نہیں سنا کوئی سائنٹس سامنے آیا ہمارے ہمارے آئی ٹی کے دپارٹمنٹ میں اور انڈیا کے آئی ٹی کے دپارٹمنٹ میں نوڈوٹ بہت فرق ہے یہ سوال پوچھنا ہی عجیب ہوگا کہ کتنا فرق ہے کیا زمین اسمان کا فرق ہے ہم سے جہاں تک میں نے نا انکیور پڑھا تو ہم سے ہنڈری پرسنٹ آگئے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں تو ہمیں سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے لیکن اس کے لئے ہمیں کچھ ملے تو سیکھیں اب دیکھیں میں آیا ہوا ہوں یہاں پہ میں اپنی ذاتی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں اس کے لئے میرے پاس وہ نہیں مل جائے یہاں پہ ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس کر کے فری لانسنگ کر رہے ہیں یہاں پہ انجنرنگ بیس پہ لے جانا چاہیے لیکن نہیں ہے ہم تو نہیں سن رہے ہم یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش سے جو فری لانسنگ ہوتے ہیں یا جو کمپنی ہوتی آئی ٹی سیکٹر کے وہ اپنے ہی ساب سے انٹرنیشنل بیس پہ کلائنٹ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں میں کوئی سپورٹ تو نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم ایسے کمپیٹی نہیں کر پائیں گے کسی بھی کنٹری